لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان میں سلاب کی تباہ کاریوں سے اربوڈولرز نقصان کے بعد متاثرین کی بہالی کے لیے ہم سایا ملک چین کے سرمایہ کار بھی میدان میں آگئے ہیں اور اٹھارہ لاکھ روپے میں پری فیبریکٹڈ گھر بنا کر دینے کی پیش کش کر دی چین کے ہنان ڈی آر گروپ کے پاکستان میں کنٹری ہیڈ مسٹر جنگ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ہم نے چند سال قبل فیصلہ بات انڈسٹریل سٹیٹ این تھری پر ڈیٹ سو ملین ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی جس کے بعد اب ہم نے اپنی تمام تر توجہ سلاب زدکان کی امداد پر مرکوز کر دی ہے گھروں کی اصل مالیت 26 سے 28 لاکھ روپے ہے لیکن سلاب زدکان کی بہالی کے لیے ہم کسی قسم کا منافع نہیں لیں گے لیکن ہماری حکومت پاکستان سے ایک درخواست ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کے لیے چین سے ہمارے کھام مال کی درامت کے لیے ہر قسم کے ٹیکسز اور ڈیوٹیوں کے چھوٹ دیں کنٹری ہیڈ نے کہا ہے کہ ہم ہر مہینے دو سو گھر اور ایک سال میں دو ہزار گھر تیار کر کے دے سکتے ہیں اور تباہ کردہ گھر دو کمروں ایک کیچن ایک ٹولٹ پر مشتمل ہوگا جس میں سودر پینل کے ذریعے ہم رہائشیوں کو بشلی بھی فراہم کریں گے جبکہ یہ گھر زلسلہ اور آگ سے بھی محفوظ ہے اور ان کی تعمیر کی پچاس سالہ گارنٹی بھی ہے یہ گھر پانچ سو پچاس سکوئر فوٹ پر سنگل سٹوری تیار کیے جائیں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہر گھر کے مکینوں کے لیے پینے کا ساف پانی اور کھیل کے میدان بھی مہیا کریں گی اور یہ گھر سٹیٹ آف دی آرٹ ہوں کے ایم